ہم زندگی کو تسلسل سے دیکھنے چاکتے ممنہ اس کی اقائی کو سمجھتے نہیں اس کو ایک مکمل یونٹ نہیں سمجھتے مکمل یونٹ سر ہم آئے بخز زندگی کے ترقیبیں نہ بھی کرتے رہتے ہیں یہ جملہ فیلیا ہوا یہ جملہ اسمیا ہے یہ جار ہے یہ مضبور ہے لیکن زندگی کی تکتے نہیں کر سکتے نہ اس کا بوجھ ہوتا ہے نہ یہ عدیف کافیے سے بھندی ہوتی ممنہ زندگی زندگی ہوتی ہے آخری سانس سے آخری گھان تک آخری فلٹ سٹوف سے پہلے کسی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا یا فائدے سے سرشار ہو گیا جانے دیں سر جانے دیں آپ کا کبھی نقصان ہوا نہیں آپ کو کیا پتا ہو کہ نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم ہو کہ ایک لمحہ دوسرے لمحے سے ایک پھل دوسرے پھل سے کس قدر بھاری ہوتا ہے آپ کو کیا خبر کہ جب کوئی جب میں ایم بیئے کر کے نیا نیا ولائے سے لوٹا تو میرے پاس کوئی کام نہ تھا ملازمل کے لیے دو تین جگہ کوشش کی مگر ناکامیہ بھی ہوئی کتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ انڈیپنڈنٹ کاروبار شروع کر سکوں نہ چار وے روزگاری سے تنگ آ کر ایک ٹھیکے دار صاحب کے ساتھ کام شروع کر دیا نور محمد صاحب تو تھے تو ٹھیکے دار لیکن سوچ اور اتوار سے عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے ان کے پاس ایک ایسا سرائی علم تھا جو انہیں کبھی فسلنے گرنے یا خم خانے نہیں دیتا تھا بڑی سے بڑی آزمائش ان پر حملہ آور ہو کر بھی کامیاب نہ ہو رکی اور وہ ہمیشہ بڑے سے بڑے بدبختی اور بھاری سے بھاری مسیبت سے ہستے کھیلتے کپڑے جھار کر اٹھ کھڑے ہوتے میں نے زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا بلکہ اگر میں یہ کوں کہ کتابی علم میں نے کالیز اسکولوں سے حاصل کیا اور زندگی کا سبق ان سے سیکھا نور محمد ٹھیکیدار صاحب سے تو ہر اگز غلط نہ ہوگا ایک مرتبہ ان کا ذریعہ تعمیر تین منزلہ پلازہ دوسری منزل کے چھت کے بوجھتے لے آ کر بلبلے کی طرح بیٹھ گیا اور ساری امارت ملوے کا ڈھیر بن گئی بیٹھئے بھائی نور محمد صاحب جب میں نے اخبار میں خبر پڑھی نا تو پھر مجھے تو کچھ نہیں سو جا بھائی کریم صاحب کسی کو کچھ نہیں سو جا وہ تو خدا کا فضل ہوا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بھائی یہ نقصان کم ہے سارے بزنس کا پٹھا بیٹھ گیا تقریبا میرا مطلب ہے نور محمد صاحب کتنا نقصان ہوا ساری بلڈنگ ہی بیٹھ گئی کیوں جی ارشاد صاحب تقریبا انیس لاکھ پر لگا تھا اور ابھی ایک منزل دیکھو جی اس طرح سے تو بیس لاکھ کا نقصان ہوا بھائی نور محمد صاحب تو تباہ ہو گئے بھائی اتنا نقصان سہ جانا بڑے حوصلے کی بات ہے جاپانی سیڑ تو ہارا کیری کر جاتے ہیں اتنے نقصان پر ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب بس ایک لینٹر ڈالا تھا وہ گر گیا بھی اس میں نقصان نہ نقصان کی کیا بات ہے اوہ توبہ میری کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اتنا نقصان ہو گیا ساری زندگی تباہ ہو گئی آپ کے دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے ایک ٹوٹا ہے ایک حصہ بخرا ہے آپ اس کو ساری زندگی بنا رہے ہیں اچھا جناب بیت علی جانت چاہوں ایک منت اسلام علیکم شاہ اسلام علیکم شاہ اچھا نور اممہ صاحب اسلام علیکم شکریہ بہت میری بات اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نور اممہ صاحب اسی سکون اتنے نان والدی جمعی کی ساتھ کام کرتے اور ان کے ماتے بھی شکن تک نہ ہو گئی ایک شام داڑی بڑھائے لمبا سا چوگا پہنے ایک شخص لمبی سی گاڑی میں ان کے پاس آیا اور تین کینوز کے تھیلے نکاہ جس میں گیالہ لاکھ روپے تھے اور نور اممہ صاحب کے حوالے کر دیئے اور کہن لگا کہ گیارانس برس پہلے یہ آپ کی رقم میں دبا کر ایراک بھاگ گیا تھا آپ مجھے معاف کر دیں اب اللہ کا مجھ پہ فضل ہے لیکن ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا آپ مجھے سینے سے لگا لیں تاکہ میری مشکل آسان مجھائے اور یہ رقم اپنی آپ لے لیں واپس نور محمد صاحب مذکرائے اور اس شخص کو سینے سے لگا لیا اور دیت تک جلاتے رہے نور محمد صاحب آپ کی تو زندگی بن گئی اتنے سال پرانی ڈوبی ہوئی رقم واپس مل گئی اتنے سال ڈوبی ہوئی اتنی زیادہ نور محمد صاحب آپ واقعی خوش نصیب انسان ہیں بے شک میری بیوی تو ہر وقت یہی تذکرہ کرتی رہتی ہے کہ نور محمد اس ملک کے سب سے خوش قسمت انسان ہے جنابے والا خوش قسمتی تو نور محمد صاحب کے گھر کی چپراسن ہے پلادہ کی چھت گرنے سے جو نقصان صاحب کی پھنگار بن گیا تھا وہ کوئل کی کوکو میں بدل گیا بھئی اللہ کے رنگ بھی نیرالے ہیں نور محمد صاحب کی تو قسمت بدل گئی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک حصہ ضرور ہے میری ساری زندگی نہیں ہے اور اس ایک حصے کو دیکھ کے میری زندگی کے خوش نصیب یا بد نصیب ہونے کا حکم تو نہیں لگایا جا سکتا اچھا جناب جیسے آپ کی نفس اچھا جناب بہتو بھی جاد اچھا ہوں گا اچھا یہ کیا بھائی سار بھئی کٹھے آئے تھے ہی کٹھے چلیں گے اچھا جیسے من مرے تے خوشی نہ کریئے تے سجناوی مردان جس روز ہراک سے آنے والا تاجے نور محمد صاحب کی ڈوئی بھی رقم واپس دے کر لوٹا تو بینک کا وقت ختم ہو چکا تھا نور محمد صاحب نے اکیس لاکھ روپوں کے دونے توڑے اٹھائے اور پلنگ کی اوٹ میں ٹرنگ کے پیسے رکھ دئیے میں نے انہیں ایک پرائیوٹ لاکر کا پتہ بھی بتایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی حاصل میں ان کے ذہن میں کوئی خطرہ نہیں تھا وہ پریشانی کے فن سے ناشنا تھے ان کو اپنی کمخوابی پر مان تھا اور وہ تھوڑے سے کھٹکے بہت آسانی جاگ جایا کرتے تھے لیکن اس راستی میں انہوں کا ساتھ بھی نہ دیا اور اپنے دوست سے ایک بستوال مانگ کر ان کی پورچ میں آ کر سو گیا حد ہو گئے بھائی نور مانگ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں جلا کہ کوئی شخص آپ کے پلنگ کے نیچے گھوسا ہوا ہے دونوں توڑے لے گیا دونوں اکیس لاکر کوئی خندشان کوئی پیر کوئی تھوپ اگا کچھ نہیں میں نے سنایا آپ اپنے دوست سے پیسطال دے کر آئے تھے جو چھل نہیں سکا جی نہیں دیکھو جی بلے بلائی قسمت بلٹا کھا گئے جی کریم صاحب وہ اپنی گھنڈی چاپکا گئے نہیں کہتی تھا کر کے یہی بھائی نور محمد کے ساتھ لو جی اسے کہتے ہیں کہ واہ ایک قسمت کیا ولیہ پکائی تھی کھیر ہو گیا دنیا واہ دیکھو جی بدقسمتی جب بھی آتی ہے کالی یا دھیری بن کے آتی ہے آپ حضرات کی توجہ اور محبت کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ صرف ایک واقعے کو واقعے سے میری زندگی کو بدقسمت کیوں بنا رہی ہے پہ دیکھئے روپیہ آیا تھا ایک واقعہ تھا روپیہ چوری ہو گیا یہ ایک اور واقعہ تھا اس سے میری ساری زندگی کیسے برباد ہو گئی رسے کس لاکھ روپیہ کم نہیں ہوتے چاہے انسان لاکھ بادشاہ ہو میں روپیہ کے کم یا زیادہ ہونے کی بات نہیں کر رہا حضی صاحب میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا ایک حصہ ایک جزو ایک بخرہ ایک ٹوٹا میری ساری زندگی پر کیسے حاوی ہو گیا میری زندگی تو اس طرح کے بے شمار ٹوٹوں کا مجموعہ ہے ان میں سے کوئی بادرنگ ہے کوئی خوش رنگ ہے اچھا جناب میں تم اجازت چاہوں گا مجھے ایک ضروری کام یاد آگیا ہے بلکہ مجھے تو پہلے سے ہی ایک ضروری کام تھا ہے نور محمد صاحب کے گھر سے جو چور رکم لے کے بھاگے تھے انہوں نے یہی مناسب چندیا کہ وہ کسی محفوظ مقام سے بارڈر کراس کر جائیں اور اس محفوظ مقام سے جب وہ بارڈر کراس کرنے لگے تو وہاں رینجر کی ایک ٹکڑی بیٹھی بھی تھی جو چھالیا کے سمگلوں کے ادھات لگائے بیٹھی تھی انہوں نے دونوں چوروں کو پکڑ لیا رکم لے کے دونوں توڑے جیپ میں ڈالے اور نور محمد صاحب کے گھر آگئے چوروں کے پولیس کے حوالے کیا اور خود واپس آگے پھر ہاتھ میں بیٹھ گئے ایسا کبھی زندگی میں ہوا نہیں نور محمد صاحب لیکن ہو گیا اور سلکی نظروں کے سامنے ہوا تاریخ کے اس طور میں جب موجزیں انہیں بند ہو چکے ہیں ہاں اور کیا وئی آپ سے زیادہ خوش قسمت آدمی اس دنیا میں اور کوئی نہیں نور محمد صاحب اس دنیا میں کیا ماضی مستقبل میں بھی کوئی نہیں صاحب حیرانی تو اس بات کیا نور محمد صاحب کہ چور رینجروں کے اتھے چڑ گئے کسی اور کے اتھے آ جاتے تو نہ رقم بچتی نہ چور ملتے کچھ ملنا ہی نہیں تھا بھئی سیانے کہہ گئے ہیں روپ روئے اور کرم کھائے ہاں بھی بادشاہ لوگ ہیں جزو کو دیکھ کے کل پہ فیصلہ لگا دیتے کانٹا ہاتھ میں لے کے ببول کا فیصلہ کر دیتے چھوٹی سی آفت آ جائے زندگی کو مشکل کرین سمجھنے لگتے دیکھئے روپیہ گیا تھا روپیہ واپس آ گیا پر اتنی سی بات ہے فکر ذرا سا سوک پیلیں سر تھوڑا سا میری مان جی کی خاتر سر سر اگر آپ چار چمچیں سور پھیلیں گے سر تو میں پوری سو نفلے پڑھوں گی سر پچیس نفلے پیچھو مجھ سر سر پچیس نفلے پیچھو مجھے سر 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 مو منہ جی سر 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 سر